بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس اس میو عمرز فرم کار ماسٹر جی ہاں آج کیسے ویڈیو بے ہم بات کریں گے الیکٹریک بہیکل پولیسی کے بارے میں باقی تمام تھری ویلرز، ٹو ویلرز، ٹرک اور بسیز کی پولیسی جو ہے وہ جون میں منظور کر دی گئی تھی فور ویلرز کی پولیسی جو ہے وہ بنانی باقی تھی اور اس کو منظور نہیں تا کیا گیا اور ریسینڈلی یہ نیوز آئی ہے فور ویلر یعنی گاڑیوں کی پولیسی کو بھی بنا دیا گیا ہے اور ان میں کیا کیا شرائط رکھی گئی ہیں کون کون سے ٹیکسیز ہمیں نہیں دینا پڑیں گے بہت ساری ہمیں فیسیلیٹیز دی گئی ہیں اس پولیسی کے اندر عوام کو تو ساری پولیسی کے جتنی بھی فیسیلیٹیز ہیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا جو دوسری گاڑیاں لینے والے ہیں کیونکہ الیکٹری گاڑیاں بہت زیادہ سستی ہونے والی ہیں جی ہے تو ہم بات کریں پولیسی کے بارے میں تو سیکرڈی یونٹس کے اوپر ون پرسند ٹیکس لگایا گیا ہے وہ بھی کسٹم ڈیوٹی ہوگی جو کہ ون پرسند دینی ہوگی اگر آپ لاکھ روپے کی چیز لے رہے ہیں تو آپ کو ایک ہزار روپے اس کے اوپر دینا ہوں گے کسٹم ڈیوٹی کے طور پر باقی کوئی بھی ڈیوٹی گاڑی کی اوپر نہیں لگے گی اسی طرح سے سی بی یونٹس جو ہیں جو کہ کمپلیٹلی بلڈ یونٹس پوری کی پوری گاڑی یہاں پر لائی جائے گی اس پر پچیس پرسند ٹیکس لگایا گیا ہے اگر آپ ایک لاکھ کی چیز لے رہے ہیں تو اس کے اوپر پچیس ہزار روپے آپ کو کسٹم ڈیوٹی دینا ہوگی اور باقی کوئی بھی ڈیوٹی نہیں لگائی گئی اسی طرح سے کوئی بھی پلانٹ یا مشینری فور ویلرز کے لیے امپورٹ کرتا ہے باہر سے تو ڈیوٹی فری امپورٹس ہیں اس کے لیے فری آف کوسٹ ان کو جو باہر قیمت ملے گی اسی کے اوپر آپ پاکستان میں ان کو لا سکتے ہیں اور اگر کوئی کمپنی پاکستان کے اندر سو سی بیو یونٹ سمگواتی ہے کمپلیٹلی بیلڈ یونٹ تو اس کے اوپر ان کو ففٹی پرسنٹ کم کر دیا جائے گا یعنی اگر ایک سی بیو یونٹ پہ پچیس پرسنٹ لیا جا رہا ہے تو پچیس پرسنٹ کی ہاف کسٹم ڈیوٹی لی جائے گی جو کہ ساڑھے بارہ پرسنٹ بنتی ہے ون پرسنٹ کسٹم ڈیوٹی اون ای وی چارجر تو ان گاڑیوں کے جو چارجر ہیں اور ان میں فاس چارجر بھی ہوتے ہیں تو وہ کافی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کسٹم ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے اور صرف اور صرف ایک پرسنٹ ڈیوٹی لگائی گئی ہے اسی قسم کی بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جن میں آپ کی ریجسٹریشن وغیرہ ٹوکن ٹیکس وغیرہ ہیں ان کو بھی ختم کر دیا گیا ہے وہ بھی کوئی بھی ٹیکس نہیں لگے گا این ایچ اے نیشنل ہائی وی ایت ہورڈیٹی کی طرف سے 50% الیکٹرک کارز کے اوپر ٹیکس لیا جائے گا ٹول پلازا پہ اور اگر آپ کا 100 روپیا ٹیکس بن رہا ہے آپ 50 روپے دیں گے اگر آپ الیکٹرک وہیکل پہ جا رہے ہیں اور یہ بھی نیوز آ رہی ہے کہ آپ 0% کار فینینسی کے اوپر بینک سے گاڑی کو کسٹوں پہ لے سکتے ہیں جو کہ آپ پورے پورے پیسوں میں لیں گے آپ کو ایک روپیا بھی اوپر 0% اس پہ انٹرسٹ دینا ہوگا یہ ساری ڈیوٹیز جون تیس دوہزار چھبیس تک ہیں اس کے بعد پولیسی میں بھی چینج کر دی جائے اور می بھی یہی رکھی جائے اسی دوران جعوید افریدی کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا ہے جنہوں میں جس میں انہوں نے عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے اور انہوں نے اپنا قرآنہ ٹویٹ ہی دوبارہ اس کو شیئر کیا ہے جس کو منظور کر لیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو منظور کر لیا گیا ہے جعوید افریدی کے مطابق اور پولیسی بھی آگئی ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر وہ پولیسی پڑھنا چاہ رہا ہے یعنی کہ اتنے زیادہ بینیفٹس دے دیئے گئے ہیں آپ لوگوں کو تک کیا آپ ان بینیفٹس کے بعد گاڑی خریدیں گے یا نہیں کیونکہ ساری ڈیوٹیز اس گاڑی کے اوپر ختم کر دی گئی ہیں اور بھی کافی زیادہ ٹیکسیز میں بینیفٹس مل رہے ہیں تو کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ گاڑیاں پاکستان میں بہت زیادہ کم قیمت میں آئیں گی تاکہ جل سے جل ای وی جو ہے وہ پاکستان میں ایمپلیمنٹ کی جائے الیکٹری گاڑیوں کی تعداد پاکستان میں بڑھے اور کاروباری حضرات کے لیے بھی ہے جیسے کہ سینجی سٹیشن لگے تھے اب ویسے ہی یہ ای وی کے سٹیشن لگیں گے تو آج کی ویڈویں بس اتنا ہی میں آج رہوں گا ایک بہتر اچھی ویڈو کے ساتھ دس از می آمار سیننگ آف سٹے ٹونڈ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار